مکھیا جی ہیں اچھی بات مکھیا جی آئے ہیں دکھیا جی نہیں آئے ہیں بیٹھنے دیجئے مکھیا جی کو آج سن لیجئے دس بیس 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 آپ ہیں مکھیا جی یہ ہے مکھیا جی آپ ہیں اپ مکھیا ہے کیوں اوریجنل مکھیا ہے بہت کم عمر میں مکھیا بن گئے آپ بڑی اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک کر دے ہو آنے والے وقت میں آپ کو جیلا پہنشت بنا دے سنیے 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 سنبلگرام مکھیش شہے برماناش شہے مہاتمان نہے ناتا کا برات مازتی یگے یگے مہاہا کوئر سے سنیے میرے بھائی دیکھ لیے آپ کی کتاب میں پنڈی جی کیا لکھتے ہیں اور اس کو سنیے گا آپ بھی مچھلیے گا یہ بھی مچھلیں گے بس ضروری بات ہے ان کہتے ہیں نا کہ آپ کے دھرمنشار آپ کے کتابوں میں آپ یہاں ایک دیوتا ہے جس کا نام ہے مہادیو نام سنے ہیں نا ہاں سنے بھی کی ہیں ایک دیوی ہے جن کا نام ہے پاربتی اب ان کا نام بار بار نہیں لوں گا میں کسی کا نام بار بار نہیں لیتا ایک بار لیتا ہوں سمجھنے کے لیے اور کسی کا نام لینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا نکل کفر کفر نہ باشا تمجھوں کے ساتھ سنتے جائیے وہ کہنا کیا چاہتے ہیں ہندو محمد ہندو کی کتابوں میں دیکھئے ہمارے نبی کا تذکرہ آپ کے کتاب میں کیا ملتا ہے تمجھوں کرتے جانا اور سمجھتے جانا وہ کہتے ہیں یہ دونوں دیوی دیو تھا آپ کے دھرم کی مہنہ یہ دونوں لنکا گئے کہاں گئے کہاں ہے کہاں ہے لنکا کہاں ہے سری لنکا سری لنکا سری لنکا سری لنکا ایک دیش ہے پہلے انڈیا ہی میں تھا اب وہ چھٹ گیا کٹ گیا یہ دونوں پہاڑ پہ گئے ہماری کتاب میں ہے کہ میرے حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے ایک پہاڑ پر اترے وہ پہاڑ جو اس وقت انڈیا میں تھا وہ چھٹ گیا ہے وہ سری لنکا میں چھلا گیا اسی پہاڑ کا تذکرہ آیا کیا آپ کے وہ دیوی دیو تھے دونوں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں سمجھ جائیے مچل جائیے گا باتیں کر رہے ہیں بات کیا کر رہے ہیں سنبھل گرام مکیش شہ برمانہ شہ مہاتمانہ ناتا کا پراتماستی یگے یگے مہا کہاں سنو سنو اس دنیا میں اس دھرتی پر سنبھل گرام کی پبیتر دھرتی پر بہت بڑے مہاتمہ کے پراغن میں کل کی اوتار انتم مہاریشی عشور کا کلپنا شنشار کا داتا سوسل ریفار مر سنبھل گرام کی پبیتر دھرتی پر بہت بڑے مہاتمہ کے پراغن میں کل کی اوتار براجمان ہونے والا ہے جب وہ براجمان ہو جائے گا تو پورے شنشار کا کائیہ پلٹ جائے گا یہ کون کہہ رہے ہیں یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے آپ کے دیوی دیو تا کہہ رہے ہیں توجہ کے ساتھ سنتے جانا وہ بولے سالمیل دیریب میں اب دیکھیں سالمیل دیریب جو ہے نا یہ سنسکرٹ ورڈ ہے اس کی عربی ہوتی ہے جزیر عرب آپ کی کتاب میں ہے کہ سالمیل دیریب کی پبیتر دھرتی پر یعنی پاک سرزمین پر کل کی اوتار ایک بالک جنم لینے والا ہے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بچہ پیدا ہو جائے گا تو سنسار کا کائیہ پلٹ جائے گا اور اس دیوی جی نے پوچھا کہ اس بچہ کون ہے کاکل کی اوتار ہے انتیم مہاریشی ہے عشور کا کلپنا ہے سنسار کا داتا ہے آپ تو سمجھ رہے ہیں میں اپنے بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں یہ ان کی بات ہو رہی ہے جس کو قرآن نے مضمیل کہا ہے قرآن نے مدسر کہا ہے قرآن نے تہا وہ یاسین کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ انتیم مہاریشی سنسار کا داتا یعنی ہم غلاموں کے آقا سبحان اللہ کہتے ہیں بچہ پیدا ہوگا اور جب وہ پیدا ہو جائے گا تو سنسار کا کائیہ پلٹ جائے گا ہمارے ولما کہتے ہیں مصطفیٰ آگے انقلاب آگیا انقلاب آگیا یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں مصطفیٰ آگے انقلاب آگیا آپ کی کتاب کہتی ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا سنسار کا کائیہ پلٹ جائے گا چلتے چلتے جلدی جلدی سنیے میرے پاس ٹیم نہیں ہے بھائی سمسیر نے کہہ دیا ہے فرمائش کر دی تو میں اس کی طرف چلا گیا سنیے سنیے ورن میں کچھ اور سنانے آیا تھا تفجھو سے سنتے جانا اب تکھی آپ کی کتاب میں لکھا کہ بچہ آئے گا تو انقلاب ہو جائے گا انقلاب ہو جائے گا ہے نا اچھا اس گاؤ گھوس راما ٹھیک بول رہے نا آجا سنیے آپ کو میں کہہ دوں کہ یہاں ایک آدمی آئے گا تو گھوس راما میں انقلاب ہو جائے گا آپ پوچھے گا مولانا صاحب وہ آدمی کون ہوگا پوچھے گا اب سنیے نا اس نے پوچھا نا کہ وہ بچہ آنے سے جو انقلاب ہونے والا ہے وہ بچہ کچھا ہے کچھا ہے تو آپ کی کتاب میں لکھا اتیتیم سمدی سوہنم جگ جگتو جنیک محمد موتارم کا محمد جو کل کی اوتار ہے ایسا بچہ ایسا بچہ کہ اس کے جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا تب تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندے سیسوں میں چمکا ہمارا نبی یہ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں لیکن گوہر مظفر پوری کیا کہتے ہیں مالوکہ گوہر مظفر پوری کہتے ہیں کہ چم چم بادن و چمک ہے بھولو بھولو نا تُٹھا کے بھولو سباہننا کہ چم چم بادن و چمک ہے اچم کے لیلار ہو اوڑے موزم مل چاتر پیارے سرکار اوڑے موزم مل چاتر جن کو ہاتھ اٹھانا آتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ اگر آپ کی آواز اتنی ہے ہمیں کوئی دکت نہیں ہے آپ کی آواز بہت سکتی ہے تو اتنا زور سے بولیے تاکہ آپ کی آواز گھسرمہ سے نکلے تو کربلا ہوتے مدینہ پہنچ جائے بولے یا رسول اللہ اور زور سے بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ختم کر دیں چار پانچ میں بولے نا آگر آئیے نہیں میں اپنے ٹائم تک بولوں گا آپ دیکھئے میرے نبی کے بارے میں جن کا ہم کلمہ بڑھتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے یہ آپ کی کتاب میں کا مطلب تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں ہے نا اچھا ایک بات ہے یہ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں مسلمان سب کو قرآن پڑھنے آتا ہے کیا پڑھنے آتا ہے نہیں نا اسی طرح سب ہندو کو سنسکر ہاں آپ ہاں سکر رہے ہیں سب کو نہیں آتا پڑھنے اب اتنے پانچ سو لوگ بیٹھے ہیں اس میں سب کو قرآن پڑھنے نہیں آتا عربی پڑھنے نہیں آتا اسی طرح آپ لوگوں کو بھی سب کو سنسکر پڑھنے نہیں آتا یہ لوگ بھی سنسان کے کام چلاتا ہے آپ لوگ بھی سنسان کے کام چلاتے ہیں یہ لوگ بھی خوب سنسن کے کام چلاتا ہے جلسہ میں آتا ہے خوب نعرہ لگاتا ہے ابھی رات بہر نعرہ لگائے گا آج جلسہ ختم ہو جائے گا جا کے سو جائے گا میں گھوزرامہ والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ چار سال پانچ سال سے دس سال آپ جلسہ کر رہا ہے کچھ ریجلٹ جلٹ جس کا آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے کہ خالی پیسہ لے لے کے لوگ باہر جا رہا ہے اگر ریجلٹ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے نمازی بڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے مسجد کا کام ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے جلسے سے بچے مدر سے پجل سے سن کے لوگ اپنے بچوں کو مدر سے بھیج رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے اگر لاکھوں لاکھ روپے پیسہ لٹا رہے ہو اور ریجلٹ کچھ نہیں نکلتا ہے تو یاد کر لو یہ قوم جسے تم چندہ مانک جلسہ کر رہے ہو کل بھی تم سے حساب لے گی یہ قوم حساب لے گی اور اللہ تعالیٰ تم سے قیامت میں حساب لے گا اس لئے ہیری پھیری کا جلسہ نہیں لاکھوں چل لاکھوں روپے ہمارے قوم کے نظر آنے میں آج بھی اس جلسے سے لاکھوں روپے اڑ جائیں گے زیرو زیرو اچھا پانچ لاکھ خرچہ کرتے ہیں تو شادی کا کچھ ریجلٹ نکلتا نا شادی ہوتی نا دس لاکھ خرچہ کرتے ہیں تو کوئی فیکٹری بنتی نا ایک لاکھ خرچ کرتے ہیں تو کوئی دکان تیار ہوتی نا یہ دس یہ دو لاکھ تین لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اسے کچھ ریجلٹ نہیں نکلتا ہے میں جلسے پر روک نہیں لگا رہا ہوں میں جلسے کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں جلسہ کرو پانچہ خرچ کرو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن اگر آپ کے گاؤں میں کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو جلسہ روکو اس کی شادی کراؤں جلسہ رکنا چاہیے غریب کی بیٹی کی شادی ہونی چاہیے صحیح بات ہے تو بولیے سبحان اللہ جن کا ہاتھ ٹھیک ہے اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ ہم کچھ بات کر رہے تھے آپ سے اچھا ایک بات بتائیں سماج میں غریب کی بیٹی کی شادی ہونی چاہیے کنے سماج شدہار ہونا چاہیے کنے ہونا چاہیے جلسہ بھی ہونا چاہیے ہم سنا رہے تھے کچھ تین بات بہت سنا رہے تھے کیا کہا تھے ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کو آپ کی کتاب نے کل کی اوتار اس کے بارے میں آئی ہے ہماری کتابوں میں بھی آپ کی کتابوں میں بہت خوبصورت ہے کہہ دیجے سبحان اللہ ہم نے آپ کو بھی پڑھا سنیا آگے لکھا ہے کہا کہ بہت خوبصورت ہے آگے لکھا شندو شم مہا ہاں چلدی جلدی دو چار باتے سناوں گا ایسے اس پر میری تفصیلی گفتگو ہوتی ہے گھنٹوں کی لیکن دس بیس نٹ میں لکھتے ہیں شندو شم مہا ہاں جس سمیں کل کی اوتار جنم لے گا وہ سمیں مہان ہوگا وہ سمیں مہان ہوگا ایمانداری سے بتاؤ مسلمانوں پیارے مصطفیٰ کس ٹیم پیدا ہوئے پھجر کے ٹیم صبح سادق میں بھور میں ان کے بھاسے میں بھور کہتے ہیں نہ ہو بھور بھور میں پیدا ہوئے کتاب میں لکھا ہے کہ جس ٹیم پیدا ہوگا وہ ٹیم مہان ہوگا اب ہندو بھائی بیٹھے ہو جائے مسلمان بھائی بیٹھے ہو دنیا کا کوئی بھائی بیٹھا ہو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں چوبیس گھنٹے میں کون سا گھنٹا آپ لوگوں کو ٹھیک لگتا ہے آپ بتائیں آپ بتائیں مخیہ جی صبح کا اچھا صبح کا اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ آپ پٹھنا چلے جائیے کہاں جائیے آپ پٹھنا میں جو سب سے بڑا ہسپیٹل ہے پی ایم سی ایک وہاں کے پڑے بڑے دکٹر اس میں رہتے بولیے ڈکٹر صاحب آپ لندن سے پڑھ کے آئے امریکہ سے پڑھ کے آئے کہاں کہاں سے پڑھ کے آئے بڑی بڑی صدی فکٹ لے کیا ہو موٹی موٹی کتاب پڑھ کے آئے کہاں بتاؤ نا کون سا گھنٹر ٹھیک ہے تو وہ بھی کہاں گا بھورے بھورے کیا کہاں آپ بھولے بھورے بھورے وہاں سے آپ کا جینہ بھرے کہاں جائیے دلی دلی جائیے ایم سکے ڈکٹر سے ملے ڈکٹر صاحب امریکہ سے لندن سے فلسطین سے کہاں کھاں سے پڑھ کے آئے آپ بتائیں چوبیس گھنٹہ میں کون سا گھنٹہ ٹھیک ہے وہ بھی کہاں گا بھورے بھورے آپ پوچھئے ڈکٹر صاحب کا ہے کو تو ڈکٹر بھولے گا جس کو لکپا مار دے وہ چلے بھورے بھورے آج جس کو گیس پکر لے بھورے بھورے آج جس کو پولیس بڑھنا ہو کب دوڑے جو سے بولیے اس پی بڑھنا ہو ڈی اس پی ڈی ایم سی آر پی فورس اس اس بی فورس اگر کوئی آپ کو گھس رامہ میں بارے بجے دیل میں دھوڑے آپ بولیے گا پاگل ہو گیا ہے اگر کوئی نو بجے دیل میں دھوڑے تو بولیے تار چھپ گیا ہے اگر کوئی بھور میں دھوڑتا ہے تو آپ کہتے ہیں اکل ونک پڑھا لکھا جا رہا ہے یہ کس کا دین ہے یہ کس کا دین آپ کی کتاب نے کہا صبح کا وقت مہان ہے توجہ کرنا یہ کس کا دین ہے پتنا کے دکٹر کا یا دلی کے دکٹر کا نہیں نہیں نہ تو پتنا کے دکٹر کا دین ہے نہ تو دلی کے دکٹر کا دین ہے تمام دکٹروں کے دکٹر محمد الرسول اللہ کا دین ہے صبح اس شادق میں پیدا ہو گے لاکھوں بیماریوں کا حیلاز کر دیا ذرا جور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے ہاتھوں کو اٹھو کے بولے سبحان اللہ یا اللہ جن جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے سب کو مدینہ دکھا دے ادھر والے نہیں اٹھایاں ان کو کٹمانڈو بھیج دے ہمارے مختار بھائی بار بار اٹھا رہا ہے ایم اے فریش میڈیا بگل میں منٹو بھائی بیٹھے ہیں پتہ نے کون کون بھائی آیا ہے یہ شبیر برکاتی کی کرامت ہوتی بہت سارے میڈیا یہ ہمارے سب بڑے اچھے بھائی ہیں یہ مولانا افضل صاحب سمجھتی پورسے آئے ہیں جی ایم ناد کی محفل یہ مولانا گولا مصطفیٰ اور ایم اے سننی نیٹورک کون کون آپ لوگ بھی اپنا نام ہم کو لکھا دیجئے ہے نا چار لوگوں کو جانتا ہوں بہرحال یہ جتنے نیٹورک والے ہیں سب اچھے ہیں سب لائپ چلا رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کی لائپ سے آپ کے نیٹورک سے اس کو سننے کے بعد اگر کوئی نمازی بن جائے اگر آپ کے لائپ کو سننے کے بعد اگر کوئی تیندار ہو جائے اگر کوئی تاہی نکھلے تو انشاءاللہ کو بھی کامیابی مل جائے گی یہاں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں ہواں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں ہم ویڈیو پر کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم فتوہ نہیں دینا چاہتے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ کام آپ اچھا کر رہے ہیں آپ لوگوں کی باتوں کو ریکارڈ کر کے دنیا کے لوگوں کو سنا رہے ہیں بہت اچھا کام ہے لیکن امانداری سے لکھئے گا جھوٹ جھوٹ نہیں لکھئے گا ہمارے بارے میں لکھ دیں گے پندیت جی حیران ہے پندیت جی ہم سے کائے حیران رہیں گے پندیت جی اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں جھوٹ جھاٹ مت لکھئے ہیں ٹھیک 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 اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں کہہ دیجئے آمین اور زور سے بولیے آمین یہ ہمارے امیر اللہ مرزا پوری شاہب خوب حصرہ ہے اللہ آپ کو بھی سلامت رکھیں کہہ دیجئے آمین کہہ دیجئے ہاں 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 آ رہے ہیں یہاں ہاں آئی ہے آئی ہے اپنا مکھیا جی ہیں اچھا برطمان مکھیا جی بھی آئیں گے کیا دیکھت ہے آپ لوگ پیسہ کون کن کن ہم نہیں نہ رکھتے ہیں آئیں گے نا ہمارے پاس نہیں آئیں گے اب کامان ہے کہاں کہاں آئیں گے اپیر صاحب سے ملنا آئیں گو دعا بھی لینا ہے ہاں سنیے سنیے ہاں کہہ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا ہاں کہہ رہا تھا کہ بہت خوبصورت ہے آگے لکھتے ہیں ہاں سکھم مہاں وہ شمع مہان ہے سکھم مہاں ہاں ان کا خاندان مہان ہے پرطم مہاں ہاں جو پہلے آئے گا وہ مہان ہوگا لکھتے ہیں بل وطم مہاں ہاں اب دیکھئے آخری بات سنانے جا رہا ہوں وقت ہمارے پاس کم ہے ورنہ بہت ساری باتیں میں کرتا ہوں بل وطم مہاں ہاں میرا جہاں گھر ہے نا میرا گھر ہے نیبال میں نیبال تو آپ کے آپ کے دھرم کا پویت رستل ہے جنت پور آپ کو جانتے ہیں انڈیا میں ہندو دھرم کے پویت رستل کا نام ادھیا ہے اور نیبال میں ہندو دھرم کے پویت رستل کا نام جنت پور ہے جنت پور کے پنڈی جی سے میری ملقات کی ہم نے کہا پنڈی جی بل وطم مہاں کا معنی کیا ہوتا ہے تو وہ بولے کہ جو بلوان ہے وہی مہان ہے دور سے سننا موکیا جی ہاں ہماری بات کو ہاں سنیے کہا کہ بل وطم مہاں ہاں جو بلوان ہے وہ مہان ہے ہم نے کہا کون ہے بلوان کون ہے بلوان تو کہا کہ رام جی بلوان ہے رام جی ہے بلوان ہم نے کہا اور بولے ہنوان جی ہے بلوان دور سے سننا میں پہلے کہہ دیا سنیں بڑے بڑے سٹیجوں سے بولتا ہوں ہاں کہا کہ یہ دونوں بلوان ہیں بلوان کا مانا ہوتا ہے پھول سکتی والا انگریزیم اس کو پھول سکتی والا ہندی میں کہتے ہیں اور مکمل پاور والا کہا کہ سب سے بڑا بلوان ہے وہ ہم نے کہا کون تو اپنے بھاشے میں کہا کہ رام بلوان ہے ہم نے کہا پنڈی جی رام بلوان ہے کا کیا اس نے کہا رام نے راجہ جنک جنکپور میں اپنی پتری شیطہ کی بیوہ رچائی تو اس کی ایک شرط تھی جو ہمارے دھنوس کو توڑ دے گا اسی کے ساتھ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا اپنی پتری کا بیوہ کروں گا بڑے بڑے بیرہ ہے بڑے بڑے پہلوان ہے کسی سے نہیں ٹوٹا رام جی گئے توڑ دیا ایک کوچھا پھیکا جنکپور میں جنکپور دھام دوسرا کو پھیکا دھنوسہ میں دھنوسہ دھام ہم نے کہا اسی لئے ہم نے کہا ہنوان جی کیا کیے کہا لچھوان جی کے لئے جیون بوٹی تلاش نے گئے نہیں ملا نا تو لنکا بہار اٹھا کے لئے آیا ہے ہم نے کہا اسی لئے ہم نے کہا پنڈی جی یہ آپ کے دھرم کی بات ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے ہمارے دھرم میں بھی ایک دکتی بہت بڑا بلوان ہے یہ تو آپ کے دھرم کی بات ہو گئی لیکن آپ کو بھی میں سنانا چاہتا ہوں ہمارے دھرم میں ایک دکتی بہت بڑا بلوان ہے پنڈی جی بولے کون ہے ہم نے کہا وہ دکتی نہیں مہان بکتہ ہے کون ہے ہم نے کہا دھرم اسلام کا سنچالک ہے ایوہم پرچارک ہے کون ہے ہم نے کہا محمد الرسول اللہ ہے کھا کیا اس نے ہم نے پوچھا تھا آپ کے رام نے کیا کیا کہا دھنوس کو توڑ دیا ہنوان نے کیا کیا لنکا لے آیا اس نے ہم سے پوچھا آپ کے نبی نے کہا ہم نے کہا کیا کیا ہم نے کہا آپ کے رام نے دھنوس کو توڑ دیا آپ کے ہنوان نے لنکا اٹھا کے لے آیا لیکن میرا نبی یتنا بڑا بلوان ہے یتنا بڑا بلوان ہے یتنا بڑا بلوان ہے کہ جب انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو چاند کو دو ٹکرا کر دیتا ہے انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو سورج کو پلٹا دیتا ہے تو اس میں رام دیکھائی دے گا سیتا دیکھائی دے گی ہم نے کہا پنڈی چی یہ آپ کے لئے اچھی بات ہے ہم سنی مسلمان اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں کہ کتنا پیار کرتے ہو ہم نے کہا بہت کہ کتنا ہم نے کہا بہت ہم نے کہا سنی مسلمان کا قلیجہ پھارو تو اس میں مکہ نظر آئے گا مدینہ نظر آئے گا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ اور زور سے بولے یا رسول اللہ حضرات آپ گھبرار ہیں گھبرار ہیں کیا کتنے لوگ گھبرار ہیں جب آپ بتائیں تقریر ختم کر دوں میرا ٹائم ہو گیا ہے بس دو سے تین منٹ دو تین منٹ میں ایک منتر کا خلاصہ کروں جتنا سنسکرٹ پڑھ دیاں وہ خلاصہ تو کرنے پایا بہرہ دو تین منٹ اور توجہ کے ساتھ سننا آگے لکھتے ہیں سکھمہا جس کا خاندان مہا ہے کس کا خاندان مہا ہے مہی رسول اللہ میرے نبی کا خاندان مہا ہے یہ میں نہیں کہا تھا ہندو بھائی کی کتاب کاoj تھی آشکھم مہا ہے ان کا خاندان مہا ہے توجہ کے ساتھ سنتے جانا ہندو دھرم کی کتاب کہتی ہے اور بھی باتیں لکھی ہے انہوں نے اور بھی باتیں بیان کیا ہے انہوں نے اور بھی باتوں کو تذکرہ کیا ہے انہوں نے ہم جب گفتگو کرے تو لمبی بات ہو جائے گی لیکن چلتے چلتے ان کے خاندان کی بات آئی میرے نبی کی بات آئی میرے نبی کی بیٹی کی بات آئی میرے نبی کی نواس